اسلام علیکم میڈم کیا اترازاد لگائے گی ہیں سنم جوید کے کاغذات نامزد کی جوائید ایک 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 میرے خیال میں ڈیٹ کا کوئی مسئلہ ہے کہ اکیس بائیس کا اچھا تو آپ سنم جوید کی کمبین آپ نے شروع کر دی ہے حلقے میں کمبین ہی کمبین ہے ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ ہر طرف سب کو پتا ہے لیکن محالف کینڈیٹ بھی کافی تگڑا ہے آپ نے جتنا مرضی تگڑا ہو پی ٹی آئی والے سب سے زیادہ تک مریم نواز ایک پہلے جی اللہ کی رحمت اور عوام کی سپورٹر ہے سب سے سب سے زیادہ ووٹ میں طاقت ہوتی ہے اور ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی اترازات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سنم جعوید نے پیپر جو ہیں وہ سائن جو ہیں اکیس کو کی ہیں نا ہم نے بیس تاریخ کو جو ہے ڈی سی صاحبہ سے پرمیشن لی چھے دن کی محنت کے بعد ہمیں پرمیشن ملی تو ہم جیل او کام جو تھے وہ ڈاکومنٹ سائن کر کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو ہم نے پھر ڈی سی سے پرمیشن لے کے اوٹ کمیشنر کو ساتھ لے کے اکیس کو گئے اور ہم نے اکیس کو ساری فارمیٹس کروائیں اور ان کی والدہ جو ہیں ربینہ جاوید ان کو سپیشل پاور آف اٹورنی لے کے دی تاکہ وہ پیپر سمیٹ کر سکیں پھر ہم بائیس کو الیکشن کمیشن آفیس گئے اور ہم نے بائیس کو جب پیپر سائن فائل کے تو اس وقت ڈیڑ جو ہے بائیس ڈال دی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیس کو آپ فیملی فیملی جو ہے وہ سنم سے ملنے نہیں گئی تو اس لیے بائیس کی ڈیڑ ڈالی ہے اس لیے میں ریجیٹ کر رہا ہوں بجلے کے بل کبھی کوئی ڈالا ہے ہاں وہ اس کا چھ ہزار دو سو روپے کا بل تھا ظاہر ہے جو سنم آٹھ ماں سے اس میں ہے کہہ دمی ہے اس دوران دو دفعہ تین دفعہ اس کے گھر میں پولیس نے ریٹ کیا اور دروازے توڑے چیزیں اٹھا کے لے گئے اور ساری سارا گھر کا ہر چیز جو بھی ملی وہ ایون ایلی ڈیز بھی توڑ گئے وہاں سے یو پی ایس اتار کے لے گئے وائی فائے اتار کے لے گئے تو ہم نے یہ کیا کہ اس کے بعد اس کے گھر کو اس کے گھر کے مین ڈور کو سیل کروا دیا تاکہ دوبارہ کوئی اندر داخل نہ ہو اور باہر سے اس کو پروپرلی سیل کر کے بند کر دیا تاکہ وہ کھولا نہ جا سکے اب ظاہر ہے ہم وہاں نہیں رہتے ہیں سنم کا والد جو شوہر ہے اس کو بھی ساڑھے پانچ ماہ یا چھے ماہ ہونے والے ہیں اب گرفتار کیا ہوا ہے تو ہم جو ہیں انپے بلیو کر رہے ہیں یا ان پے ان پے ان کے اوپر ذمہ داری ہے نا وہ ہمیں وہ بل رہ گیا ہوگا کوئی وارکرینٹ بہاں کا تھا یہ نہیں کہ پلانا پل تھا یہ مجھے بتائیے گا چلیں یہ تو ایک ایک سائٹ کی پکچر ہو گئی ہے اب سنم جوید کے مخالف کینڈیٹ کون کون ہے اس کے مخالف جو مین کینڈیٹ ہے وہ نون لیگ کے مریم نواز ہیں اور باقی بہت سے کینڈیٹ ہیں مریم نواز کے ساتھ سنم جوید کا مقابلہ اور کمپین آپ چلا رہے ہیں کمپین میں نہیں چلا رہا کمپین اللہ اور اس کے پی ٹی آئی کے سپورٹر چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس تو بلہ بھی نہیں رہا تو بلہ وہ شیر کے کام آ جائے گا ہنکھنے کے شیر کو آنکھا کریں گے اس سے بلے سے کوئی کوئی بات نہیں ہے بلہ رہے نہ رہے اس وقت پی ٹی آئی جو ہے نا آج آج ہم پرانے زمانے میں نہیں رہ رہے ہیں اگر آپ پندرہ منٹ کے وقفے سے بھی کسی کو بتائیں گے کہ جی پی ٹی آئی کا نشان بلے سے بدل کے توپ ہو گیا تو وہ ساری سارے پاکستان کو پندرہ منٹ کے بعد پتا چل جائے گا توپ لینا چاہتے ہیں ہاں میری تو خواہش ہے توپ نہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ہم تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب آپ حلقے میں جا رہے ہیں تو کیا فیڈبیک آ رہا ہے آپ کے بعد حلقے میں فیڈبیک کا یہ ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ موقع تو نہیں ملا حلقے میں جانے کا کیونکہ ہم ابھی یہ جو ساری پیپر کی فائلنگ اور مستر مستر اس کی رییکشن ہے اسی سے فارنگ نہیں ہو پا رہے لیکن جہاں بھی ہم گئے ہیں ہمارا ریسپونس ایک توقع سے زیادہ اچھا ہے مطلب اگر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں سنم کو اور پی ٹی آئی کو کوئی نہیں جان رہا ہوگا تو وہ لوگ ہمیں جان رہے تھے ہمیں شکل سے جانتے تھے کہ وہ سنم کے والدین آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ سنم کی ایکسس وہاں تک ہو گئی نا تو اب آپ کا منشور کیا ہوگا لیکن میں کس طرح سے آپ میرا کوئی منشور نہیں ہے پی ٹی آئی کا منشور ہے پی ٹی آئی اور سنم کا سنم کا وہی منشور ہوگا جو پی ٹی آئی کا منشور ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حلقے میں جاتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو یہ قائل کرتے ہیں کہ سنم جوید کس طرح سے ان کے مسائل کو حل کریں گی ایک طرف چیف اورگنائزر مریم نواز ہیں دوسری طرف سنم جوید ہیں تو باتیں تو ہوتی ہیں نا اس طرح نہیں چیف اورگنائزر مریم نواز جو ہے اس کا باپ جو ہے انیس سو پچاسی سے گرے کے طور پر کام کارا اسٹابلشمنٹ کے اس نے کون سے مسائل حل کر لی ہیں تو مسائل تو پارٹیز کا پارٹی اور پارٹی کے منشور حل کیا کرتے ہیں بندوں نے تو نہیں کرنے وہ اس نے کون سے اپنے اببا جی کے گھر سے لاکے پیسے اب سنم جو پارٹی کا منشور ہے اس کی پارٹی کا منشور ہے وہ اس کے مطابق کام کرے گی اور اس میں اس کی پارٹی جو ہے لوگوں کو بنیادی جو صحت کے سہولتے ہیں وہ دینا چاہتی ہے انہوں نے جو بھی ان کا پروگرام ہے اس پر عمل کیا انہوں نے دیکھیں یہ کہیں مجھے مریم مریم نواز کا نہ کوئی ڈا رہا ہے نہ پہلے تھا نہ آج ہے تو اس کے پاس نوٹ ہے چلا رہی ہے چلیں وہ لوگوں کا مارا چلا رہا ہے ویسے تو وہ نوٹ دیتی نہیں ہے تو چلیں کبھی دو ہزار دے دیا بریانی ساتھ کلا دی تو وہ جو ہمارے پچارے غریب بہن بھائی بچے ہیں ان کا بھلائی ہو رہا ہم تو کہتے ہیں ابھی کھاؤ دبا کے کھاؤ لیکن ووڈ عمران خان کا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بلکل بلکل کیونکہ میں رحمان پورے میں بھی وزٹ کرتی ہوں اور جتنا بھی اتنا بڑا ہے اور وہ آئے ہوئے تھے ہمارے سلمان اکرم راجہ جن کو وہ ملی ہے تو میں نے کہا تھا ووڈ کو تو بھول ہی جائیں وڈ ہمارا انشاءاللہ اور میں وہاں سے دو دفعہ الیکشن جیتی ہوں ایک دفعہ بلا مقابلہ سب سے زیادہ ووڈ لیا ہوئے اور خان صاحب بھی جیتے ہوئے ہمیں کوئی وہ نہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ایک جو باتیں سامنے آ رہے ہیں کیا آپ کے سنم جوید کے والدین پر کوئی دباؤ ہو یا کوئی پریشر تو نہیں ہے ہلکے نہیں 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 غلط بیانی نہیں کریں کسی طرح کا بھی ابھی تک تو کوئی دباؤ نہیں آگے کا میں نہیں کہہ سکتی کسی طرح کا کچھ بھی کوئی دباؤ نہیں یہ جو سنم جوید کے کاغذات نامزد کی مسرد ہوئے ہیں اس کے بیچے کیا حقائق ہیں کیا لگتا ہے جیسے باقی دھائی سو لوگوں دیکھیں نا ٹائم بھی تو کرنا ہے نا آگے کرنا ہے اب دیکھیں نا ایک دم سے سوری ہم پی ٹی آئی کی کیوں ریجیکٹ ہوئی ہیں نو لیک کی ساری کوئی ایک آدھا بندہ بتائیں جو رابہ تو ان کا کوئی تھا نہیں جو تیت گینے چونے لوگی کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک میرا تو خیال یہی ہے کہ ٹائم آگے کریں گے اچھا ظاہر ہے ٹائم تو لگ رہا نا دیکھیں جیسے آج ہمیں بلایا اب دو بجے کا ٹائم دی ہے آباد لوگ کو کال کے لیے بلا لی ہے تو ٹائم گزرتا جائے گا گزرتا جائے گا پیچھے ٹائم کیا رہ گیا ہاں جی یہ ایک فروری دس فروری آنے میں یا آٹھ فروری آنے میں سوری کتنا ٹائم ہے ایک ماہ مشکل ایک ماہ دوسرا بلے کا نشان بھی آپ سے دوبارہ واپس لے لیا کوئی نہیں وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گا لیکن اگر نہیں بھی ہوگا نا عمران خان جو بھی آئند ٹائم بھی دے دے گا نا چاہے وہ بڈن بھی کہتے چڑھیا کہتے کچھ کہتے ووٹ عمران خان کا نشانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی بلے کا نشان نہ بھی ملے تو پھر بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملتا تو وٹ عمران کو پڑنا بلے کو نہیں پڑنا عمران کان کو پڑنا ہے عمران خان کچھ دے دیں گے نا اس وقت موٹ پڑے گا یہ بچے سے لے کے بڑے دا کو بتا کوئی نام آنے تو وہ لہتا بات ہے جب آپ رحمان پورا گئی ہیں آپ کے مطابق تو لوگوں نے پوچھا نہیں کہ سنم جعوید کس طرح سے ہمارے مسائل کو حل کریں گے تو اس کیا آرگومنٹ آپ نے دیا اب یہ سمجھ لیں کہ وہ سنم جعوید کا ددیال ہے رحمان پورا وہ پیدا ہی وہاں ہوئی ہے تو کیسے پوچھیں گے جان دیتے ہیں وہ پوچھیں کی ضرورت نہیں ہے ان کو بہت دوسری طرف سے یا نونلک کی طرف سے بھی بہت ہوتے ہوں گے اس حلقے میں کام کروانے کے تو آپ کی طرف سے تیس سالوں سے کیا کیا تیس سالوں سے کیا کیا آپ نے سڑکیں بنائیں سارا دن سڑکوں کو چاٹو پیٹ بھرو اسی سے غریبوں کا علاج کروا ہو اسی پہ گھر بنو کبھی باہر نکل کے دیکھا آپ لوگوں نے آپ تو بھرتے ہو نا بتاؤ یہ باہر نکل کے غریب ایک ٹائم کی روٹی کھانے سے مجبور باتا ہوئے تو تیس سال میں آپ اپنے نکچیا تو اتنے بیوک لوگ ہم اتنے ہی کنزین ہے کہ تیس سال بعد پھر اعتبار کر لیں کافی کافی مسائل ہیں اس علاقے میں سب سے بڑا مسائل آپ کا گربت ہے بچے آپ لوگ کیوں نہیں اس بات پہ وہ کرتے گربت سے بڑا کوئی ہے آپ کے ملک میں مسائل مہنگائی دیکھیں نا آج آپ سردیوں میں جاتے تھے چلو غریب لوگ کو کچھ نہیں ملتا تھا والو لے کے کھالے تھے آپ کا علوی سوروے سے نیچے نہیں جا رہا تو کیا مریم نواز الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اگر آپ کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے تو آپ تیار ہیں مریم نواز کے لیے بالکل تو ہی آ رہا ہے مریم نواز کیا مریم نواز کیا بیجتی ہے پیسے کے سر پہ ناچ رہی ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے نا اس کے پاس کہنے کے لیے ہی ہاں لوگوں کو کیا دیا اس نے جو آ کے کہے گی کہ میں نے لوگوں کے لیے یہ کیا سوائے اس کے کہ لندن میں جائدات گریز لی رائی ونڈ سارے گریبوں کو گھر گرا کے زبردستی زمین لے کے رائی ونڈ بنا لیا اور مارٹر ٹاؤن میں گریبوں کے گھر گرا کے آپ نے مارٹر ٹاؤن پارک بنا لیا آپ کو کچھ کاریا مجھے گا الزامات نہیں ہے میں پیدا ہی ادھر ہی مارٹر ٹاؤن میں پھلی ادھر مجھے نہیں پتا کیا کیا تھا کیا ختم ہو گیا کیا آ گیا کیا چلا گیا تو ان کا کاروبار تو انہوں نے ترقی کی تو فاک فاؤنڈری سے سارے ہاں تو سڑکے بنائی تو وہ ان کے اپنے کاروبار جنگلے لگائے تو وہ بھی لویا ان کا اپنا کاروبار کوئی وہ چیز بتائے نا جو کسی غریب سے غریب کے لگائی ہے کسی غریب کو فائدہ دیا ہوا کسی اور کو فائدہ دیا کتنے کتنے ووٹوں کی لیڈ سے آپ کے اندازے کے مطابق اس سلکے سے کامیوں بہت ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ فکر ہی نہ کریں صرف یہ جو پکڑا دھکڑ ہے نا یہ آپ ختم کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گے ووٹ کتنا پڑتا ہے جیسے ہی آپ دیکھیں نا پیپر جمع کروانے آتے ہیں تائد کنندہ کی در گیا تصدیق کنندہ کی در گیا وہ بیچارے ایسے چھپ رہے ہیں جسے میں آپ کو بتا نہیں سکتی چھپا گئے لاؤٹیو مہی دو سیکنڈ نہیں کون کون اسٹہاری نہیں کون اسٹہاری دو سیکنڈ کون اسٹہاری نو مہی کے جو باقیات میں ملویس ہیں وہ نو مہی کا جواب دینے دیجئے گا نو مہی کا پلیز نو مہی کا نو مہی کا نو مہی کا مراد راست سے لے کر کتنے لوگ ہیں آپ جو بیٹھے میں ہیں جنہوں نے جا کے جانگیر ترین کو جان کیا ان کی 23 کالیں ہیں آپ مجھے بتائیں ان کی کوئی پکڑ ہوئی ہے دندناتیں پھیر رہے ہیں نو مہی کا مجھے جواب ضرور دینا ہے بڑی دفعہ لوگ کرتے ہیں نو مہی نو مہی آپ اللہ میاں کو حاضر ناظر جانے کہیں میں بھی ادھر کھڑے ہوگا کہوں گی آرمی چیف آئیں چیف جسٹیس آئیں جو پوچھیں گے میں کہتی ہوں آپ ادھر ہاتھ رکھیں میں گواہ کر کے اللہ کو کہتی ہوں کہ نو مہی پی ڈی آئی والوں نے نہیں کیا جنہوں نے کیا انہیں لائے جائے میں نو مہی کی مضمت اس وقت کروں گی جب میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا میں نے یا میرے بچوں نے اگر ایک پتہ بھی دھوڑا ہے تو میں صدای موت کے لیے بھی تیار ہوں سب سے پہلے میں ویڈیوز میڈم سب نے دیکھی ہیں ساری ویڈیو میری بیٹی بولتی ہے تڑلے سے بولتی ہے مریم نواز کے خلاف بولتی ہے اپنے ملک کا نقصان نہیں کر سکتے ہم نہیں تو یہ مریم نواز کے خلاف بولنے کے جورم میں ان کو پکڑا ہے یوٹیوبرز ہیں بول رہی اور کیا کر رہی آپ نے اس کو کیا دیکھا ہے کسی کو انٹ مارتے ہیں کسی بیلڈنگ میں گستے ہوئے دیکھا وہ مجھے بتائیں میری بیٹی نے اگر کسی اتنی چڑیا بھی ماری تو مجھے بتائیں میں گناہگار لیکن یہ جنہوں نے کروایا ویڈیوز ہمارے پاس بھی ہیں وہ بھی لائیں ہم بھی لاتے ہیں پھر آپ سزا دیں آٹھ ماہ سے بغیر جرم سے کسی عورتوں کا جیل میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے آپ کیس لڑے لائیں آپ کیس تو لگائیں ان پہ ادھر سے نکال دیں ادھر سے بگڑ دیں کیس کیوں نہیں چلا رہے کیس چلائیں پھر اگر انہوں نے جرم کیا تو کیس چلائیں سزائیں دیں ان کو میرا یہ سوال ہے کہ اس کے پیچھے کون کیا لوجک ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک مقدمے سے نکال کے دوسرا مقدمے پکڑتے ہیں کون ہے پھر اس کے پیچھے کس کو نہیں پتا یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں اوپر 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 والا نہ کیا کریں یہ جو کچھ بھی کہا مریم نواز کے کہنے پہ ہوا یہ مریم نواز ہی کر رہی ہے کیونکہ پنجاب کو نہیں کھونا چاہتی تو آپ انجاب نہیں ملنے والا نہیں ملنے والا نہیں ملنے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں تھا کبھی اگر وہ اچھے کام کرتے رہتے تو تھا لیکن کبھی اب نہیں کیا کیا ہمارے لیے تو میں فلائی اوور سے جنب لگا ہوں جب میرے کس کام کا چلے یہ تو گاڑیوں والے چلیں گے وہ جو غریب پیادل رینگتے بھرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوں گا لنگر خانے کیوں بند کیے پناہ گائیں کیوں بند کی صرف وہی غریبوں کے لیے تھا نا ہم تو روٹی کھا ہی لیتے ہیں چلیں کبھی ان کے بارے میں سوچا کسی نے سنم جعوید کی مشکلات تو نہیں ہے ہلکے میں کوئی دیکھیں بات سنیں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں نہ کسی ہمیں کسی لا فورسنگ ایجنسیز کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے پھلیس کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے نو مئی کے واقعات جو ہیں وہ میرا پہلے دن سے اس پہ یہ موقف ہے کہ عمران خان جتنا مزی جذباتی ہو بے وقوف نہیں ہے کہ وہ نو مئی کرتا وہ الیکشن مانگ رہا تھا جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہوں وہ تقریب کاری نہیں کرتے تو اس لیے مجھے مجھے قطعی کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے میں نے مجھے اپنے ملک کی عدلیہ پر اعتبار ہے میں نے پہلے دن ہی آکے جب انہوں نے میرے گھروں پر ریٹ کرنا شروع کی تھی تو اس وقت میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ میری بیٹیاں شادی شدہ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی اپنی رائے ہیں میں ان کی رائے میں ان کو کسی بھی طرح اثر انداز ہونے کے لیے تیار نہیں میرا پہلے دن بھی اب جب آپ کمپینڈ چلا رہے ہیں دور ٹو دور جا رہے ہیں تو کیا لوگوں سے آپ باتچیت کر رہے ہیں کیوں وہ آپ کو ووٹ دیں سنم جوید کو میں ابھی تک دور ٹو دور یا کہیں بھی کمپینڈ کے لیے نہیں گیا آپ کا یہ سوال کہ لوگ سنم کو کیوں ووٹ دیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں جب جن سے ہماری اب تک ملاقات ہوئی ہے کہ ہم سنم کے علاوہ کسی اور کو کیوں ووٹ دیں وہ ریزیسٹنس کی نشانی ہے اس نے وہ مطلب یہ میں وہ ورز بتا رہا ہوں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا قرض ادا کر رہی ہے جیل میں بیٹھ کر ہماری ازادی کے لیے وہ جیل میں بیٹھے ٹھیک ہے تو اب مجھے جا کے ان سے کچھ یہاں سے ایکسپٹ ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو ٹربینل مجھے اپنی ٹربینل پہ ہنڈر پرسنٹ اعتبار ہے اور یہاں پہ جو اس کے چارجز لگائے گئے ہیں وہ بلکل بیس لیس ہیں ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے وہ صرف ہمیں خراب کرنے کے لیے کہ اور دو چار دن پانچ دن دس دن ان کو صبح سے شام تک کھپاتے رہیں ورنہ اس کی کوئی اس کی آئین میں نومینیشن فارم میں گنجائش موجود تھی کہ ہم نیا ایک آنڈ کھولتے یا پرانا ایک آنڈ جوز کرتے ہم نے پرانا ایک آنڈ کھول لیا ہم اکیس کو جا کے پیپر سائن کرا کے لے کے رہے ہیں بائیس کو ہم نے داخل کی ہیں اب اکیس کی سائننگ پربینل نے دس جنوری تک تو ان کے پاس ٹائم ہے جی جی دس جنوری آج انہوں نے ہمیں دو بجے کے بعد کا بلایا ہے اس وقت ہم آئیں گے شکریہ